بابا باگشور جو مانگ اٹھا رہے ہیں اور جس طرح سے مسلم دھرم گروہوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے پی ایف آئی اور سیمی کو بینڈ کیا گیا ویسے بابا باگشور کو کیوں نہیں بینڈ کر دیا جائے یہ دیکھئے بابا باگشور بنام بینڈ سنگٹھن بابا باگشور کیا کرتے ہیں رام کتھا کرتے ہیں ہنومنت کتھا کرتے ہیں پروچن دیتے ہیں اب پی ایف آئی اور سیمی سے کیسے تلنا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دیش ویرودی گتی ویڈیو میں شامل سنگٹھن تھے اور اس دیش میں اس دیش کے قانون نے ان کو بینڈ کیا ہے پی ایف آئی کو بینڈ کیا گیا ہے پانچ سال کے لیے غریب لڑکیوں کی شادی کرانے کا کام بابا باگشور کرتے ہیں جبکہ پی ایف آئی اور سیمی دیش کی شانتی میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملایا کیسے جا سکتا ہے ضرورت مندوں کی مدد کا دعویٰ کرتے ہیں بابا باگشور پی ایف آئی اور سیمی تو ہتھیاروں کے ساتھ ٹریننگ دیتے ہوئے اپنے لڑاکوں کو نظر آتے ہیں آتنکیوں کو نظر آتے ہیں غریبوں کے لیے اسپتال بنوانے کا یہاں کام ہو رہا ہے وہاں کسی دھرم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی منشاہ کے ساتھ کام کیا جا رہا تھا اس کا خلاصہ ہوا ہے جانچ میں ساماجک کاموں میں بھاگی داری یہاں پر نظر آتی ہے جبکہ ودیشوں سے عوید روپ سے چندہ ملا پی ایف آئی اور سیمی جیسے سنگٹوں کو آتنکی سنگٹوں کو اس کے بعد انہیں بین کیا گیا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے لیکن جمعیت علیماء ہند کے حسن مدنی کا کہنا ہے کہ اگر ہندو راشت کی مانگ کرنے والوں پر کاروائی نہیں ہوتی تو مسلم راشت کی مانگ کرنے والے غدار کیسے ہو گئے تو دیکھئے جمعیت علیماء ہند مسلمانوں کا سب سے بڑا سنگٹن ہے ہندوستان کے اندر اور اس کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاری ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے مجھے لگتا ہے اچارے وکرمہ دیتے ہیں اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے کہ اگر اسلامی راشت کی مانگ کرنے والے اس دیش میں غدار ہیں تو ہندو راشت کی مانگ کرنے والے کیوں نہیں پہلے اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اس پرشن کو سمجھ لیں اور ہندو شبد کی ویاکھیا سمجھ لیں ہندو شبد کا مطلب کیول سراتنی نہیں ہے آج جو سو کال آج کی تاریخ میں انٹرپرٹیشن ہے آرادی کال سے جو انٹرپرٹیشن چلیے پہلے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا آج ہم ہندوستان میں تمام سپریم کورٹ نے اس بات کو سوکار کیا ہے اور تمام فلوسفر نے اس بات کو سوکار کیا ہے کہ ہندو شبد جو ہے وہ اس دیش کی پریکلپنا میں کہا گیا کہ جو بھی اس بھارت دیش میں رہنے والا ہے وہ ہندو ہے کیا وہ مسلمان کیا وہ حیسائی کیا وہ سکھ جو بھی اس دیش میں جنمع ایسیوں کے سوکار کی نکر کی جوا، فرصو کورٹ jest ہندوستانہ سنتو لو بھائیسا آپ بیچ پہ سمجھنے کا پریاد ہے آپ جبردستی بات کرتے ہیں سرمانیوں نے آپ کو ہندو سوکاری نہیں کرتے ہم نے اس دیش کو ایک کرنے کے لیے ہندو شکر کی جو بیاکیا نکالی اس کو سمجھنے کا پریاد کیا ہندو شکر کی لائنی آتے ہیں جین بھی آتے ہیں جین بھی ہندو میں آتے ہیں سکھ بھی ہندو میں آتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں شاستری جی اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ نے جو سوال پوچھا ہے بلکل ایک واجب سوال ہے آچار وکرما دیتے بات کر رہے ہیں ہندو راشتر کی ان کے حساب سے ہندو سبھی ہیں بھارت میں رہنے والے سبھی ہندو ہیں تو پھر دکت کیا ہے شاستری جی میں نویدن کروں گا سبھی سے آپ نے دھیان دیا ہوگا میں اور سرور جی بلکل شانت بیٹھے ہیں اگر کوئی بیچ میں بولے گا میں مون ہو جاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ سارتھک ہو بھارت میں رہنے والا پرتیک ویکتی ہمارے حساب سے نہیں سپریم کورٹ کے انسار ہندو ہے کیونکہ ہندو جیون جینے کی ایک شیلی ہے گرو جی شیگولوالکر جی کہتے ہیں کہ اگر جس دن ہندوت اسے اگر بھارت ہندو راشتر بنتا ہے اور اس میں اسلامی لوگوں کے لیے کرسٹینس کے لیے اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو ایسے ہندو راشتر کا کوئی اوچت نہیں ہوگا اسلامی بھی رہیں کرسٹینس بھی رہیں سبھی دھرما کو ماننے والے لوگ رہیں لیکن ہندو سنسکرتی کا پارن اوشہ کریں Daar س Ancient ہندوستانی کہا جاتا ہے ہندوستانی کہا جاتا ہے بھاٹی ہے کہا جاتا ہے دیکھیں شاستری جی پھر دیکھیں سب کو سنتے ہیں وہ بہت دھیان سے دس سیکنڈ کا پرشن ہے شاستری جی سے یہ جلدی سی بات بتائیے ابھی ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے یہ سارے پچھے یونگ سن رہے ہیں اسلام کے خلاف بولا گیا مسلمانوں کے خلاف بولا گیا بولا سے سنیا پہلے میں ان سے پرشن کر رہا ہوں میں شاستری سے پرشن کر رہا ہوں سبال شاستری جی سے بیٹے میں تباہ کر رہا ہوں کسی نے نہیں بولا ہے ہندو نے کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں بولا جو ہندو کو کربل کرنے کی بات کرتے جو ہندوستان میں شانس کرنے کا بات کرتے میرا پرشن سن لیجی شاستری جی آپ کے لئے ہم نے ڈیبیٹ کری اور سب بچے سن رہے تھے اسلام کو غلط بولا گیا مسلمانوں کو غلط بولا گیا راگی جی نے ہاتھ بولا کسی نے بولا کسی نے نہیں بولا یہاں بہتے ہوئے آغاز جو ہے ہندوستان کی آغاز ہے آپ مجھے بتائیے کسی نے مسلمانوں پھالی تھی کسی نے مسلمانوں پھالی تھی جنہوں نے خود اپنے آپ کو بہت کرتے ہیں گرم بول رہے ہیں میں چاہوں گا سمیر جی سوال پہ آئی نا سوال پہ آئی جلدی ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو کڑگرے میں کھڑا کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جو یہ ہندوستان میں آدھ رہ رہے ہیں جنہوں نے 1947 میں نرنے لیا کہ میں اپنے مجھورٹی ہندو بھائی کے ساتھ روں گا میں پاکستان نہیں جاؤں گا اور ان کا کالر پکڑ کر کے کہا رہتا ہے تم پیٹریوٹک ہو تمہیں سرٹیفیکٹ دینا پڑے گا ابھی راگی صاحب نے بولا کہ سمویدن شیل تھانے سارے وہ ہیں جہاں مسلمان آبادی جاتا ہے پھر اسلام بھی پرسنچن اٹھایا یہاں تک بول دیا گیا راگی صاحب نے کہ اسلام وہ پرمپرا ہے جس میں ان دھرموں اور سنسکرٹیوں کی جگہ نہیں ہے تو اب آپ دو کانٹرڈکٹری چیزیں بول رہے ہیں شاستری جی جواب دیں گے اس کا یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے شاستری جی سوال اتنا لنبا تھوڑی ہوگا آپ کا پرشنگر ہو گیا تو میں اتر دیتا ہوں نشت روپ سے میں بھارت سے پریم کرنے والے ماتری بھومی سے پریم کرنے والے پرتیک ویکتی کو ایسا ویکتی مسلم ہو عیسائی ہو میں اپنا مانتا ہوں اپنا بھائی مانتا ہوں اور ان کو ہندو جیون شہلی والا ہندو مانتا ہوں میں ان کو ہندو راشتر والا ہندو مانتا ہوں ہندو راجے والے ہندو کی بات نہیں ہو رہی اسٹیٹ والے ہندو کی بات نہیں ہو رہی لیکن ہندو راشتر وہاں ہے جہاں پرتیک ویکتی سمانتا کے ادھکار سے رہے لیکن پارس کی طرح پارس کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مندلوں کو توڑ دیا جائے دک کھیرلا سٹوری کی طرح نہیں ہونا چاہیے دک کشمیر فائز کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے حافظ غلام سرور صاحب دیکھیں یہ تعلیہ بجات بتا رہی ہیں کہ یہ دیش سیکولر ہے جب پیار محبت کی بات ہوتی ہے لوگوں کو جوڑنے کی بات ہوتی ہے تو تعلیہ بچتی ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا ملک ہے یہ عظیم و شان بھارت ورش ہے